بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوم برگ چینل کا بانی اور دنیا کا آٹھویں امیر ترین شخص مائیکل بلوم برگ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ایک متوسط فیملی کے اندر انیس انبیالیس میں پیدا ہوا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کتنا خاصا اچھا نہیں تھا اس کے والد ایک معمولی سے بک کیپر تھے اور مائیکل کو بچپن سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا لیکن اسے اپنی فیس دینے کے لیے بھی پارکنگ سٹینڈ پر کام کرنا پڑتا تھا تو اس نے اپنی پہلی جوب وال سٹریٹ فرم میں سیلمن بردرز کے پاس کی پندرہ سال وہ اسی فرم میں کام کرتا رہا پھر سیلمن بردرز کو دوسری فرم نے خرید لیا تو یوں جو مائیکل بلوم برگ تھے وہ بے روزگار ہو گئے مائیکل بلوم برگ سٹوک ایکس چینل میں خاصے ماہر تھے اور لوگ ان کی صلاحیت سے بخوبی واقف تھے تو انہوں نے کسی کے پاس کام کرنے کے بجائے اپنا کاروبار کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایسی کمپنی بنانے کا ارادہ کیا جب انہوں نے لوگوں کو بتایا تو لوگ ان پر ہنسنے لگے اور ان پر تنز کرنے لگے ماضی میں بڑے بڑے کمپنیوں کی نفع و نقصان کی جو معلومات تھیں وہ مینول طریقے سے ملتی تھیں مینول مطلب کے وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور جو مائیکل بلوم برگ تھے ان کا ارادہ تھا اس سارے نظام کو کمپیوٹرائز کرنے کا تو اسے سن کر لوگ ان پر ہنسنے اور ان پر تنز کیا کرتے لیکن انہوں نے بہت سالوں کی کوشش کے بعد کچھ ایسا نظام بنا لیا کہ جس سے جو کاروباری حضرات تھے وہ غلط انفرمیشن سے بچ سکتے تھے اور ان کے پاس شفاف معلومات پہنچ سکتی تھیں اور جو ڈیٹا تھا ان کا نفع و نقصان کا وہ بھی کمپیوٹر میں سیف کیا جا سکتا تھا تو لوگوں نے ان سے سبسکرپشن لینا شروع کر دی شفاف معلومات حاصل کرنے کے لیے دوہزار پندرہ کے ایک اندازے کی مطابق ان کی سبسکرپشن تین لاکھ پچیس ہزار ہو چکی ہے ان کا کاروبار تہتر ملکوں میں پھیلا ہوا ہے اور ان کے اساسوں کی مالیت ساٹھ ارب ڈالر ہے تو دوستو یہ سب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے اس نے محنت کی ہو اگر آپ کا کوئی مقصد ہے زندگی میں تو اس کے لیے محنت شرط ہے تیزی لازمی نہیں ہے کیونکہ سلو اینڈ سٹیڈی ونز در ریس آہستہ اور مستقل مزاج رکھنے والے ہمیشہ ریس کو جیت جاتے ہیں شکریہ